یہ جہیز کی لسٹ ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ چیزیں لازمی پوری ہونی چاہیے جہیز جی جی میں نے ان کو سب چیزوں کو بتا دیا تھا یہ کر لیں گے پندوباس آپ بے فکر رہے ہیں دیکھ لینا اگر کوئی ایک چیز بھی رہے گی نا تو ہم رشتہ ختم کرنے میں دیر نہیں کریں گے ارے نہیں نہیں جناب آپ رشتہ ختم کرنے کی بات نہ کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا صرف کوشش ہی نہیں کرنی سمان بھی پورا کرنا ہے یہ ٹھیک ہے بیٹا رکھو بات سنو یہ لسٹ مجھے دے دو میں تمہیں بات میں دیتا ہوں انہیں بتا دینا ان کے پاس شام تک کا وقت ہے اگر بندوباس ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ ہمارے پر رشتہوں کی کمی نہیں ہے جناب آپ بے فکر رہے ہیں جب رشتہ ہو جائے تو مجھے بھولنا جانا ہے میں کرتا ہوں بات جا کے رشید صاحب بات سنویں یہ پکڑے لسٹ اور ساری چیزوں کا ٹائم سے بندوباس کر لینا اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے تو جہیز کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے اچھے رشتہ مفت میں مل جاتے ہیں جہیز تو آپ کو دینا پڑے گا یہ جو چیزیں لکھی ہوئے یہ تو بہت مہنگی ہے یہ میں کیسے لوں گا آپ نے یہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کی بیٹی کے عمر نکلتی جا رہی ہے اگر یہاں بھی رشتہ نہ ہوا تو کسی نے بھی نہیں پوچھنا آپ کی بیٹی کو اچھا بیٹا تم فکر نہ کرو میں شام تک کرتا ہوں کس رکھو مہار صاحب میں نے آپ کے کہنے پر علی پراپٹی ڈیلر کو پلاٹ بیچا تھا سال ہونے والے اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیئے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے لڑکے والوں نے جہیز مانگ لیا بتاؤ میں کیا کروں رشت صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کونسا پیسہ کہ وہ پیسے نہیں دے گا وہ تو ٹھیک ہے تمہیں ساتھ آفیس چلو شاید تمہاری وہ بات مان جائے نہیں نہیں میں نے ایک دفعہ بات کرنے کی کوشش کی تھی وہ آگے سے غصہ کھانا لگ گئے مجھے اپنی عزت بھی پیاری ہے اب خود جا کے بات کر لیں یہ اپنا کوئی اور بند مس کرتے ہیں بولو رشید خیر سے آئے ہو علی صاحب میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جب میرا کوئی پلاٹ سیل ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گا پیسے لیکن علی صاحب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے میں مجھبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں شادی کرنی ہے تو اس میں میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری تو آپ کے نہیں ہے لیکن میں اپنے ہی پیسے مانگ رہا ہوں دیکھو میرے پاس تو پیسے نہیں ہے ہاں اگر تمہیں زیادہ ہی ضرورت ہے تو میں کسی سے پکڑ دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے جی بتائیں علی صاحب کیسی شرط ہے شرط یہ ہے کہ میں نے تمہارے دس لاکھ دینے ہیں اگر تمہیں ابھی پیسے چاہیے تو میں تمہیں تین لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں باقی پھر دینے کا پابند میں نہیں ہوں گا یہ کیسی شرط ہے یہ تو آپ زیادتے کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے جاؤ بر یہاں سے جب ہوں گے میرے پاس تو دے دوں گا یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اس بات کو یاد رکھنا یا سیٹ بیٹا کہا ہے مجھے پانی تو لاکر پلا اچھا بھا ابھی لائے جی رشی صاحب آپ نے بتایا نہیں ہمیں اگر نہیں ہوتا بندوبست پہ بتا دیں ہم کئیوں رشتہ کر لیتے ہیں نہیں ایسا نہ کریں میں نے بتایا تو تھا میں کر رہا ہوں بندوبست ایسا کیا بندوبست کرتے پھر رہے ہو جو بھی تک ہوا نہیں میں منع کر رہا ہوں ان کو ہمیں نہیں چاہیے ایسا رشتہ لیکن اچھام صاحب ہلو ہلو کیا ہوا اببہ کچھ بتایا تو سہیں اور بہن کی رشتہ انہوں نے کیا کہا کیا بتو بیٹا لڑکے والوں نے بہت زیادہ جہیز مانگ لی ہے وہ کہتے جہیز دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ شادی نہیں کریں گے اچھا اببہ پریشانہ ہو ہم نے ایسے گھر میں اپنی بہن کی شادی کرنی نہیں ہے جہا لڑکی سے زیادہ جہیز کو ترجید دی جائے بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا میری بیٹی کے انشاءاللہ اچھا نصیب ہوگا جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں رشتہ ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں لڑکی سے زیادہ جہیز کو ترجید دی جاتی ہے اسی وجہ سے لاکھوں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کیونکہ وہ اتنا جہیز نہیں بنا سکتی ہیں اسی لئے اس جہیز جیسی لانت کو ختم کریں شکریہ موسیقی